نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسولِهِ الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم سراتِ مستقیم کا راز یہ آج کے بیان کا عنوان انتخاب کیا ہے سراتِ مستقیم سیدھا راستہ وہ راستہ جس پر ہر ایمان والے کو چلنے کا حکم دیا گیا جس پر چل کر ہی کامیابی مل سکتی ہے کامرانی مل سکتی ہے اور سراتِ مستقیم اسلام کو کہہ رہے ہیں حضور علیہ السلام نے جو بھی طریقہ عطا فرمائے ہیں تو میرے نبی کا ہر طریقہ سراتِ مستقیم ہے ان کا حل عمل ان کا ہر کول سراتِ مستقیم ہے لیکن یہاں سمجھنے اور غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ حضور کی ہر تعلیم چاہے وہ قرآن کی شکل میں زبان سے ظاہر ہوئی ہو یا حدیث شریف کی شکل میں ظاہر ہوئی ہو یا آپ اسے شریعت کی شکل کہہ لیجئے شریعتِ محمدی سراتِ مستقیم لیکن اس کا راز یہ یاد رکھیں کہ سراتِ مستقیم کا مطلب ہوتا ہے سیدھا راستہ سیدھا راستہ اس کو کہیں گے کہ جو دو مقامات پر ایک وہ مقام جہاں سے ابتدا ہو رہی ہے اور ایک وہ مقام جہاں انتہا ہو رہی ہے ان شروعات کے مقام سے انتہائی انتہا کے مقام تک کا جو سب سے نزدیکی راستہ ہے اسے سراتِ مستقیم کہتے ہیں تو شریعتِ اسلامیہ سراتِ مستقیم ہیں میرے حضور کی احادی سراتِ مستقیم ہیں قرآنِ کریم کی تعلیمات سراتِ مستقیم ہیں لیکن یاد رکھیں کہ سراتِ مستقیم کے اس راز کو اپنے پلے باندھ لے اپنے اسے گارڈ باندھ کے رکھ لے کہ یہ جو دو مقامات ہیں دو پوائنٹ ہے اس کے ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ایک اینڈنگ پوائنٹ تو اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ وہ آپ ہے وہ بندہ ہے وہ عبد ہے سٹارٹنگ پوائنٹ عبداللہ ہے اور اینڈنگ پوائنٹ جہاں تک جہاں رسائی کرنی ہے وہ اللہ ہے وہ جلوہِ الائی ہے وہ قربِ الائی ہے وہ رضاِ الائی ہے کیونکہ خود اس نے قرآنِ کریم میں ارشاد فرمایا تھے کہ سیدھے راستے پر تمہارا رب ہے جب سیدھا راستہ آپ چلوگے تو اللہ کی قرب پاؤگے اللہ کی قربت پاؤگے اللہ کی جلووں میں حصہ پاؤگے اللہ رب العزت اس راز کو سمجھنے کی تحفیق دے کہ آپ کا سفر آپ سے آپ کے رب کی تک کا ہونا چاہیے اس لیے جتنی بھی عبادات ہے اگر وہ تقرب الاللہ کے لیے نہ ہو تو وہ شرک ہے اگر کسی بھی تقرب الالغیر کے لیے ہوگا کسی بھی غیر کے لیے ہوگا تو وہ شرک کہلائے گی تو آپ کی ہر عبادت صرف اللہ کے رضا کے لیے اس کے طلب کے لیے اور آپ کی عبادتوں کا مقصود صرف اللہ ہونا چاہیے اگر آپ کی عبادت کا مقصود جنت، دوزخ، طلب دنیا وغیرہ ہے تو آپ کی عبادت ناقص ہے یہاں تک کہ وہ شرک کے درجے تک ہو جائے گی تو آپ سراتِ مستقیم کے اس راز کو سمجھئے کہ اس کا سٹارڈنگ پوائنٹ آپ ہے اور اینڈنگ پوائنٹ رب ہے اور بیچ میں جو کچھ آئے اس کو آپ کو ہٹاتے ہوئے اپنے رب کے قریب جانا ہے بیچ میں کسی بھی جگہ پر ٹھائرنا نہیں آپ جہاں ٹھائر ہوگے وہ آپ کی منزل نہیں ہے بلکہ سٹارڈنگ پوائنٹ آپ اور اینڈنگ پوائنٹ آپ کا رب ہے اللہ رب العزت ہمیں سراتِ مستقیم کے ایک اس راز کو سمجھنے کی توفق دے اور بھی اس کے راز ہے جس پر بیان کریں گے اللہ رب العزت ہمیں سراتِ مستقیم کے راز و نیاز سمجھنے کی توفق دا اللہ رب العزت ہمیں سراتِ مستقیم سراتِ مستقیم